تو لازٹ ٹائم گائز مجھے ملا تھا ایک چار سلام کا نیا نویلہ پولیس انسپیکٹر جس سے میری تھوڑی بحث باجی سی ہو گئی تھی گائز اور لازٹ اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو تم لوگو پتہ چل گیا ہوگا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بھائی اپنی امیری چمکا رہا تھا میرے آگے کچھ زیادہ ہی جس کی وجہ سے یار میں نے ایک مشن کیا اور مجھے ایک امیر بندے نے کافی سارا پیسہ دیا اور جس کی وجہ سے گائز ان پیسوں کو استعمال کر کے میں نے اپنی گاڑی کو گولڈ کا کر دیا اور پھر میں نے اس کو کافی بڑیا والا سبق سکھایا فیلال تو ابھی میں جا رہا ہوں اس بندے کے بارے میں پوچھنے کے لیے کیونکہ وہ بندہ یار کل سے میرے کو آز نظر ہی نہیں آیا ہے اور میں نے اپنی جو گاڑی تھی گائز وہ واپس سے گولڈ کا ہٹا کے میں نے واپس سے نورمل کر دیا ہے اور جو گولڈ تھا اس کو بیک کے میں نے واپس سے پیسوں میں کنورٹ کر لیا ہے اور سارے پیسے میرے ابھی فیلال بینک اکاؤنٹ میں ہیں اور یہ میری گاڑی واپس سے پہلے کی طرح نورمل بلیک کوپ کار بن چکی ہے بٹ وہ جو بندہ تھا جس کا نام شاید سے چارلز تھا اس چارلز کا کچھ بتا نہیں چل رہا ہے بھئی کہاں گیا وہ چارلز ایک کام کرتا ہوں ذرا پولیس کے ہیڈ سے پوچھتا ہوں بھئی کیا سین ہو گیا ہے چارلز آ جایا کیوں نہیں بھئی ویسے بھی اس کی ڈیوڈی میرے سنگ پیٹرولنگ پہی تھی ہیلو سر یہ چارلز کا کیا ہوا اس کو اس کو تو میں نے ٹرانسفر دی دیا ٹرانسفر دی دیا کیوں ارے پریشان کر کی رکھ دیا تھا یار امیری چمکا رہا تھا لیکن اپنی چمکا رہا تھا سر کل میں نے اسے مست ایک دم سبق سکھا دیا ارے جو بھی ہو میں نے اسے ٹرانسفر دے دیا یار اب ایک دم شانتی رہے گی اس پولیس ٹیشن کے اندر میں اسے کافی اچھا کیا آپ نے بڑی ایڈی سیزن تھا یہ لٹرلی میں یار اس نے زندگی برباد کر دی تھی لازٹ ٹائم میری ہر جگہ میری چمکا رہا تھا اور اس کے بولنے کا طریقہ بھی الگ اس کے پاس گولڈ کی پولیس بائک تھی گولڈ کی پولیس کار تھی جس کی وجہ سے گئیز اسے سبق سکھانے کے لیے میں نے بھی اپنی گاڑی کو گولڈ کا کروایا تھا بڑ اب اس سب کچھ ٹھیک ہے واپس سے چلتے ہیں پیٹرولنگ پہ اور یار سوبہ سوبہ میرے کو بہت زیادہ تیز بھوک سی لگ گئی ہے I have no idea یار سوبہ سوبہ اتنی بھوک کیوں لگ گئی ہے لیکن لگ گئی ہے یار اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف پیٹرولنگ کرتے کرتے تھوڑا اپنے گھر کھانا بھی کھاتا چلوں گا چلو بھائی گھر چلتے ہیں فٹا فٹ فلا لاؤس سینٹ آس میں پیٹرولنگ کرتے کرتے میں اپنے گھر کی طرف پہنچ چکا ہوں یار اور تھوڑا کھا پی کے چلتے ہیں پیٹرولنگ کرنے کے لیے یہ دکت کیا ہے تھوڑا بھوک لگی ہے بیٹ میں اگر کھانا رہے گا تو ایک دم جوش کے ساتھ میں ڈیوٹی کر سکتا ہوں اس لیے چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر پہ اور کھانا کھا کے آتے ہیں ویسے گائز تم لوگ میری ڈرائیونگ نوٹس کرو پہلے سے کتنی اچھی طریقے سے امپروو ہو چکے ہیں میری ڈرائیونگ پہلے تو میری گاڑی کا ایک دم کتا بن جاتا تھا لیکن اب دیکھو کیا بیڑفل طریقے سے میں گاڑیا کنٹرول کر رہا ہوں فلحال اپنی پولیس کی بائکس یہاں پر ہے یہ کیا والی بائک تو شنچین کی ہے ادھر والی میری ہے ادھر والی شنچین کی پولیس کار ہے یہ والی میری ہے یہ ہلکوپٹر شنچین کو دے دیا تھا میرا والی ہلکوپٹر پولیس ٹیشن کی چھت پہ ہے بائی صاحب اور میرے پاس بوٹ ہے بائی ان لوگوں نے ہر چیز میں میری برابری کر لیا بائک میں ہو یا پھر سوپر کار میں ہو یا پھر ہلکوپٹر میں ہو لیکن بوٹ میں میں ابھی بھی آگے ہوں ان لوگوں سے میرے پاس پولیس کی بوٹ ہے اور ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا بھائی صاحب چلو ایٹ لیسٹ ایک چیز میں تو آگے ہوں لیکن میں کھاؤں گیا پیزا یا پھر برگر آئی ایس پیزا کھانا چاہے آرے فرمیہ ادھر آو یار کیا ہو گیا آرے وہ ٹیلر آیا کیا ٹیلر سوری یار میں نے پوچھا نہیں سر سے شاید آنے والا ہے وہ ٹیلر جلدی آرے کب آئے گا اور کب ہمیں ہماری ڈریس ملے گی آرے بھائی صاحب یار کل ہوئے ہیں یہ لوگ ڈیوٹی پہ آخر کب جائیں گے آرے بھائی دیوٹی پہ تو تم لوگ آج ہی جا سکتے ہیں آرے بینہ ڈریس کے پہچانے کا کون تو پھر ٹیلر کو آجانے دو تو وہی تو ٹیلر آئے گا کب آج آئے گا جلدی آجائے گا آرے ایک زیکڑ ڈیٹ بتاؤ آرے ابھی وہ میری پولیس کے ہیڈ سر سے مطلب ٹیلر کے بارے میں کچھ بات چیت نہیں ہوئی ہے بات کر کے میں بتاتا ہوں کب آجائے گا ٹیلر آرے یار اور ایک بات بتاؤ تمہارے پاس کون کون سے ویکل سے ہیں آرے فس گیا میرے پاس پولیس کی سپیشل سپر کار ہے اور اس کے علاوہ پولیس کی سپیشل سپر بائک ہے وہ دونوں تو ہمارے پاس بھی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے پولیس کا ایک سپیشل ہیلیکاپٹر بھی ہے میرے پاس وہ تو ہمارے پاس بھی ہے اور کیا ہے تمہارے پاس اور اور آپ کچھ نہیں ہے بھائی کچھ نہیں ہے آرے نہیں نہیں ابھی بھی تمہارے پاس ایک اور چیز یہ آرے یار ان لوگ کو پتا چل گیا یہ کیا بوٹ کے بارے میں شاید میں نے ہی بتا دیا ہوگا پتا نہیں میابی تو جلدبازی میں بتا دیتا ہوں چیزیں اب کچھ نہیں ہے بھائی میرے پاس یہی تین سومان ہے نہیں نہیں جھوٹ بول رہا تم تمہارے پاس ایک پولیس کی بورٹ بھی ہے نا ہے بھائی ہے پولیس کے ایک بوٹ تو ہے بھائی بھائی ساب یار اور ان کے پاس کیوں نہیں ہے بھائی اب تو تم لوگ ڈیوٹی پہلے جوائن تو کرو دو چھاٹ چوڑ تو پکڑو مل جائے گی پولیس کی بوٹ نہیں نہیں ہمیں ابھی چاہیے اے تم لوگ کی دادا گری اس بار نہیں چلنے والی بھائی میں نہیں دیرا بوٹ بوٹ لیا کے ارے تم سے مانگی بھی کس نے ہم لوگ خود جائیں گے پولیس ٹیشن اور پولیس ہیڈ سے ڈیمانڈ کریں گے ایک پولیس بوٹ کی ہاں پھر ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ایک دم مست ڈیمانڈ کرو مجھے پتا ہے وہاں سے نا سننے کو ملے گا تمہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ تو ڈیمانڈ کریں گے جاؤ 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 بڑیہ طریقے سے ایک دم پولیس کی بوٹ کی ڈیمانڈ کرو چلو گائز میری جان بچ گئی فٹا فٹ سے کھاپی کے میں یہاں سے نکلتا ہوں یار ارے چلو پنچین ہم لوگ پولیس کے ہیڈ کے پاس چلتے ہیں بوٹ کی ڈیمانڈ رکھنے کے لیے بھائی یار کیا لگتا ہے بھائی پنچین اور شنچین تم لوگ کو بوٹ ملے گی ملنی تو چاہیے چاپ ہم لوگ پوری ڈیمانڈ کریں گے یار اور کہیں گے ہم لوگ بھی بوٹ سے چور پکڑیں گے لیکن ابھی تک تم لوگ نے ڈھنگ سے ڈیوٹی تو جوائن کی نہیں ہے بھائی لگتا ہے تمہیں وہ لوگ بوٹ دے دیں گے ارے بلکل دینی پڑے گی ان لوگ ہمیں بہت ٹھیک ہے بھائی صاحب یار ٹرائی کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم تو چلے یار فٹا فٹ سے پولیس ٹیشن اپنی گاڑی کا سائرن بجاتے ہوئے اور چلے بوٹ لینے کے لیے پولیس کے ہیڈ کو ہمیں بوٹ دینی پڑے گی ہم لوگ بھی پولیس والے ہیں ہمیں بھوٹ چاہیے ہم بھی چور پکڑیں گے ارے یہ پولیس ٹیشن کا راستہ کون ساتھ ہے یار ارے یار تم مجھے بھی نہیں آرہا ہے شاید ادھر ہی تھا ہی سی راستہ پہ آرے وہ تر آئے یار پولیس ٹیشن چلو چلو یار فائنلی پہنچی گئے چلو چلو جا کر فٹا فٹ سے بوٹ کی ڈیمانڈ کر دیا پولیس کے ہیڈ سے بوٹ انہیں ہمیں دینی ہوگی اگر وہ فینل بیہا کو بوٹ دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہمیں بھی انہیں پروائیڈ کرنی ہی ہوگی بوٹ چلو یار ہم لوگ بھی آگئے فٹا فٹ پولیس ٹیشن کے اندر یہ پولیس کے ہیڈ کا ملیں گے پکایس والے روم میں ہیلو سر کیسے ہو آپ ریف شنجن ٹیلر ابھی فلال نہیں آیا ہے ہمیں ٹیلر کے بارے میں جاننا بھی نہیں ہے تو پھر تم یہاں پر کیوں آئے ہو سر آپ نے انسپیکٹر فرینکلن کو بوٹ دی ہے ہاں چور وغیرہ پکڑنے کے لیے کافی سارے اس نے چور بھی پکڑے شاید پانچ چور کی چھین چور پکڑ لیا ابھی تک اس نے ٹوٹل ارے تو ہمیں بھی چور پکڑنے ہیں لیکن تم نے ابھی ڈیوٹی کہاں جوائن کی ہے ارے تو کبھی نہ کبھی تو کریں گے اس دن تو چور پکڑیں گے ہمیں ہمارے لیے پولیس کی بوٹ چاہیے ہیں ایم ساری شنچن انسپیکٹر پنچن تم لوگ ابھی بوٹ نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ نہیں تم لوگوں نے ابھی تک سرویس میں ایک دن بھی گزارا ہے اور نہیں تم لوگوں نے کوئی کام کیا ہے ارے ایسے کیسے بھول گے سر میں نے بہت ہی خطرناگ مشن پہ آفیسر فرینکلین کا ساتھ دیا تھا لیکن اتنے چھوٹے سا مشن کے لیے میں تمہیں بوٹ نہیں دے سکتا ارے چھوٹا سا مشن نہیں تھا وہ کافی خطرناگ مشن تھا ارے لیکن اس کے لیے بوٹ سر مجھے بوٹ چاہیے اور میں کہتو رہا ہوں اس بوٹ سے میں چور پکڑوں گا بوٹ دے دو نا سر کیسی بھی بوٹ چلے گے بس پولیس کی بوٹ آنے چاہیے پلیس دے دو اچھا ٹھیک ہے میں ڈپارٹمنٹ سے کہہ کے اگر کوئی بوٹ ہے تو مانگوا دیتا ہوں ارے سر جلدی پلیس مانگوا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہر ویٹ کرو تمہارے لیے پولیس کی بوٹ آ رہی ہے ارے تھینکیو سر تھینکیو ویری مچ کچھ دیر میں آ جائے گی بوٹ باہر ویٹ کرو ارے وہاں یار مزے آگے ہمیں بھی بوٹ ملے گی چلو بھائی کھانا وانا کھالی ہے میں نے اور نکلتا ہوں میں پیٹرولنگ کے لیے بھائی کلوے تو چور وار بھی پکڑتا ہے بس ایسی پیٹرولنگ کرتا ہے اے ریکوارڈ بنا چکا ہوں ایک ایک دن کے اندر دس دس بیس بیس چور پکڑ رہا ہوں میں بھائی جا کسی اور کے سامنے پھینکیو یہ سب یار یہ جھوٹ مان رہا ہے میری ساری بات ہے چھوڑو نا اس کے جھوٹ ماننے سے اصلیت تھوڑی نہ بدل جائے گی چلو بھائی اس پیٹرولنگ کرتا ہے لاؤس سینٹ ہاؤس میں دیکھتے ہیں ایک چور کہیں اور ملتے ہیں کیا فیلال تو بھائی اس بیلڈنگ میں چور کے چھپے ہونے کی خبر ملی ہے میر کو اور اسی لیے دوڑا دوڑا اپنی گاڑی کو بھگاتا بھگاتا میں فیلال اس بیلڈنگ کی طرف پہنچ چکا ہوں کہاں چھپا ہو گئی ہے چور ابھی پتہ لگاتے ہیں ابھی دھونتے ہیں کوئی دکت والی بات تھوڑی نہ ہے بھائی آفیسر فرینکلین یہاں پر آ چکے ہیں کوئی پرابلم آنی بات نہیں ہے گن نکال لیتا ہوں میں ابھی کبھی بھی گن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک کام کرتا ہوں پسٹن نکال لیتا ہوں بھائی کیونکہ گینگ سے تھوڑی نہ لڑنا ہے ہمیں تو صرف ایک چور پکڑنا ہے آنے پر کہیں بھی چھپا ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں کوٹر لگ رہا ہے میرے کو ہیلو ایفیون یہاں سے مجھے چور کے ہونے کی انفرمیشن ملی ہے چور کے ہونے کی سر آپ کو غلط انفرمیشن ملی ہے چھپو جا بے تو بھی چور کے سنگ شامل ہے کیا نہیں سر کس نے کال کیا ہوگا ہیلو برو تو نے کال کیا تھا کیا میرے کو پولیس کو میں نے نہیں نہیں کس نے کال کر دیا یار ٹینیس والے بھائی تو نے کال کیا تھا مجھے یہ سر یہاں پر ایک چور گھسا ہے اور اس نے بہت سارا سامان چھوڑا لیا سر پتہ نہیں کہاں جا کے چھپ گیا ہے اوکے لیٹ می فائنڈ ڈیٹ چور کہاں چھپ کے جب جائے گا بٹا چور کہاں بھاگتے ہوئے کہاں دیکھا آپ نے اسے ارے میں نے سر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ادھر ٹھیک ہے ادھر تو کوئی جدہ نہیں ہے بھائی دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا کیا وہ ایتنی اچھی دیوار تو ٹاپ نہیں سکتا ہے چھپا تو ادھر ہی ہوگا کہیں گائز آہ آہ ہیلو برو برو چھپنے کا ٹائم آور آرے آرے سر سر میں تو چور نہیں ہوگا یس سر میں چوری نہیں ہوں بیٹا تیرے ماس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تُو سب سے بڑا چور ہے یہ ماسک نورمل بندہ نہیں لگا کے گھومتا ہے سمجھ رہا ہے وہ تو سر کان میں تھند لگ رہی تھی اس لئے میں نے بھی ماسک لگا لیا پولیس ٹیشن سب سے پہلے تو یہ بتاوے چوری کا سامان کا ہے سر میری جیکٹ کے اندر چلو بھائی خود ہی اس نے بتا دیا آج اچھل بیٹھ ہوئے بیٹھ سر آپ پولیس والے ہو یا پھر کوئی سوپر کار ریسر ایسا کیوں لگ رہا بھائی تجھے آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے چلو کم سے کم چوری کے بہانے ایک سوپر کار میں تو بیٹھنے کا موقع ملا آرے تینگیو یار اب اتنی تعریف کیا کر رہا ہے میری چلو گا اس فٹا فٹ سے اسے پولیس ٹیشن لے کر چلتے ہیں واہ یار میں تو چوروں کو بلکل ایک دم بائے ہاتھ کے کھیل کی طرح پکڑ رہا ہوں یار آرام سے بینا کسی پرولم کے آ چکے ہیں اے شنچین پنچین کی گاڑی اور شنچین پنچین وہاں پہ اے رہے فینک بیا تم پیٹرولنگ کرنے گئے تھے پیٹرولنگ کرنے گیا تو تھا برو لیکن فیلال ایک چور راستے میں مل گیا پکڑ کے لئے آیا ہوئے 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 فٹا فٹا بھاگ رہے ہی کوشش نہیں آرام سر چور پکڑ کے لئے آیا ہو بیٹھا تم لوگ کی طرح نہیں سوپا سوپا ٹائم پاس کرنے کے لئے آگیا پولیس ٹیشن آرے ٹائم پاس کے لئے نہیں آیا ہم لوگ ہماری بوٹ آ رہی ہے بوٹ آ رہی ہے آرے بلکل پولیس کے ہیڈز ہماری بات ہو گئی انہوں نے ہمیں بوٹ پروائٹ کرنے کے لئے مان گئے ہو اچھا سر آپ یہ شنجن مینجن کو بوٹ دے رہے ہو آرے یار کیا کرو سر گھا گے میرا بولو ویسے تم بداو پیٹرولنگ کے ٹائم پہ یہاں پر ہاں سر وہ یہ گنایا چور پکڑ کے لائے ہو آرے واہ فرینکلن بہت ہی بڑی ایک کام کر رہے ہو تم آرے تو سر اسی بات پہ پرو موشن سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں یہ تو کوئی پروفیشنل چھوڑ لگتا ہے ہاں تب ہی تو ماس لگا کے گھوم رہا ہے پکڑ کے ڈال دو زر جیل میں کب آنے والی ہے تم لوگوں کی بوٹ بس کچھ ہی دیر میں پہنچتی ہوگی اچھا بھی بوٹ کیا بات ہے زرہ دیکھ کے ہی چلتے ہیں گائز ان کی بوٹ کیسی ہے آرے فرینکلن ادھر ہی ہو کیا تم یس سر بوٹ آگئی ہے شنچن پنچن کی کہہ دو ان سے ہوئے آگئی ہوئے تم لوگ کی بوٹ آگئی آرے کہاں ہے یار بوٹ کارہ ہے ابھے ادھر کی سائیڈ ہوگی آجاو آجاو بوٹ آگئی تم لوگ کی آرے چلو چلو دیکھتے ہیں کسی بوٹ ہے واہ بھائی واہ کیا بوٹ ہے آرے یہ کون سے زمانے کی بوٹ بھی لیا ہے بھائی بوٹ تو بوٹ ہوتی ہے آرے یہ پولیس بوٹ کہاں سے لگ رہی ہے پولیس بوٹ تو چھوڑو یہ تو تم لوگ ایک پرانے زمانے کی سو سال پرانے زمانے کی ناؤ دے دی بھائی ارے یار یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے چپو تو دیا ہی نہیں چپو اب تمہیں چپو کی پڑی ہے یہ تو سوچو اس میں تم لوگ کیا ہی چور کو پکڑو گے یہ پانی گندر پتہ نہیں چل بھی پائے گی کی نہیں بوٹ میرے کو تو لگ رہا ہے جب پانی گندر ڈوب جائے گی ارے تمہیں بھی ایسی بوٹ ملی تھی کیا نہیں میرے کو تو بڑیا بوٹ ملی تھی ہاں لیکن بے کاری تھی میری بھی بوٹ لیکن میں نے اس کو مست ایک دم کسٹمایز کروایا اپگریڈ کروایا تو پھر ہماری بوٹ کون کا اپگریڈ اور کسٹمایز کروایا گا اے اے میرے سے امید مت رکھنا بے میں نہیں کرنے والا کچھ ارے فن بیا یار پلیس کر دو نا تم اپگریڈ پلیس ابے تو میں تھوڑی نہ کر دوں گا بھائی کسی بوٹ والے بندے کے پاس جانا پڑے گا ارے تو پلیس کروا دو یار ہماری بوٹ کو اپگریڈ اور کسٹمایز ابے یار تم لوگ حد کر رہے ہو ارے پلیس کروا دو نا یار اتنا کے بھاؤ کھا رہے ہو اے ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناتے تمہیں یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تم لوگ کہہ دو تو تم لوگ کی بوٹ میں کسٹمایز کروا دوں گا ارے واہ مزے آگیا اور اپگریڈ بھی کروا دوں گا ارے واہ پھر سے مزے آگیا ایک کام کرو تم لوگ یہیں رکو میں تم لوگ کی بوٹ اپگریڈ اور کسٹمایز کروا کے لاتا ہوں یا پھر ایک کام کرو تم لوگ بیچ پر پہنچو وہی پر میں تم لوگ کی بوٹ اپگریڈ اور کسٹمایز کر کے لاؤں گا ارے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچتے ہیں ہم لوگ بیچ پہ شنچن پنچن تو گئے یار بیچ کی طرف اپنی پولیس کار لے کے اور یہ بوٹ کو اپگریڈ کرنے کا ذمہ مجھے سوپ گئے ہیں یہ لوگ چلو یار بینگ میں پیسے ہے ہی وہ جو لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے ایک بندے کی جان بچائی تھی گینگ سے اس کے پیسے ہیں ہی پیسے اس کے پیسوں کے یوز کر کے میں اپنی گاڑی کو گولڈ میں ٹرن کر دیا تھا لیکن پھر میں نے واپس سے سارا گولڈ نکلوا کے نورمل کر دی اپنی گاڑی اور اس گولڈ کو بیچ کے سارے پیسے بینگ کے اندر ڈال دیا ہے انہیں پیسے اسے اپگریڈ کرواتے ہیں سارے پیسے نہیں لگ جائیں گے بھائی بہت سارے پیسے دیئے تھے اس کی بھائی صاحب نے اس بزنسمن نے جو بھی تھا وہ فیلال ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے اس بوٹ کو کہاں لے کر جاؤں سب سے پہرے تو ایک چھوٹا سا کوئی ویکل چاہیے جس پہ یہ بوٹ رکھ سکوں میں پھر لے کر چلیں گے اس اپگریڈ کرنے کے لیے چلو بھائی ایک ٹھیک ٹھیک ویکل مل گیا اس پہ تو وہ بوٹ حرام سے آ جائے گی ہاں لیکن یار پولیس والوں نے بھائی لٹرلی ان لوگوں کو بہت بیگار بوٹ دی ہے اتنی بےودہ بوٹ میر کو نہیں ملی تھی لیکن گلتی بھائی ان کی بھی نہیں ہے اب اس انجان بنجا نے ڈیوڈی بھی جوائن نہیں کیا ڈیوڈی کے اتنا خرچہ کر کے بوٹ کیوں دے کوئی بات نہیں اس کو میں فل اپگریڈ اینڈ کسٹمائز کروا کے بڑی آسی ٹھیک ٹھاک سے دیکھنے والی پولیس بوٹ بنا دوں گا چلو بھائی سب سے پہلے ایک کسٹمائزیشن والے بندے کے پاس چلتے ہیں بھائی سب بھائی کچھ زیادہ ہی مسٹینگ نہیں دیکھ رہی ہے لاؤس اینٹ آس میں آج کل اب صبح سے یہ دیکھو یہ ایک مسٹینگ ادھر ہے ایک ہی ہے رہی مسٹینگ بھائی بندوں کے پاس کچھ زیادہ ہی پیسہ ہو گیا لاؤس اینٹ آس کے سیرسلے میں کتنی ساری مسٹینگ دیکھ گئی ہیں یہ اولڈ والی مسٹینگ ہے بھائی سب بندے امیر ہو رہے ہیں لاؤس اینٹ آس کے ہاں تو امیر تو ہوں گئی کیونکہ چور ان کا پیسہ نہیں چکا رہے ہیں بھائی کیونکہ لاؤس اینٹ آس میں آ چکا ہے ایک بہت ہی پڑیا پولیس والا یہ دیکھو یہاں پر بھی ایک مسٹینگ ہے پھر وہ چھوڑو یہاں پر بھی ایک مسٹینگ ہے بھائی سب کتنی ساری مسٹینگ بھائی سب کتنی ساری مسٹینگ بوٹ ریپیرنگ اینڈ کسٹمائزیشن شاپ کے بارے میں میرے کو پتہ چلائے گائز اور اسی کے لئے آ چکا ہوں میں ادھر کی سائیڈ لیٹس گو چلتے ہیں فٹا فٹی یہاں پر ایک بندہ ہے جو کہ بوٹ وغیرہ ریپیئر کرتا ہے یہ رہا یہ بندہ اور اب بھائی سب بوٹ کے اندر فری کا ٹیور بھی دیتا ہے کیا پتہ نہیں چلو بات کرتے ہیں اس سے ہیلو برو تو ہی بوٹ ریپیئر کرتا ہے ییس بولیے ہاں میرے کو ایک بوٹ ریپیئر کروانی ہے اوکی نہیں ریپیئر نہیں کسٹمائز کروانی ہے اوکی نہیں اپگریڈ کروانی ہے ارے پہلے سوچ لو سر کیا کروانا کیا ہے نہیں میں تجھے دیتا ہوں بوٹ رک جا اب تو بتا اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ کونسے کبارے کی دکان سے لائے ہو سر اب یہ تو پولیس والے ہی جانے لیکن ان لوگوں نے یہ بوٹ دیا بھائی پلیس اسے تھوڑا ٹھیک ٹھاک سا اپگریڈ کر دے اس کے اندر موٹر ووٹر لگا دے چپو سے نہ چلانا پڑے ایسا کچھ کر دے یار اوکی کر دوں گا میں سر لیکن خرچہ اٹینشن مطلب پیسے ہے میرے پاس اوکی میں آپ کو ملتا ہوں دو گھنٹے بعد دو گھنٹے لگیں گے بیلکل سر ٹھیکے گائز ویٹ کر لیتے ہیں دو گھنٹے کے لیے تب تک تم لوگ جاؤ بھائی ابھی ابھی ویڈیو کو لائک کرو کیونکہ شنچین بنچین کی بوڈ مست اپگریڈ این کسٹرمائز ہونے والی ہے تو جاؤ ابھی ابھی ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب نہیں گیا چینل کو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو یار ویٹ کرتے ہیں دو گھنٹے دو گھنٹے ہو چکے ہیں بھائی اس بندے نے کام کر دیا ہوگا بوٹ کا لگ تو رہا ہے چل کے دیکھتے ہیں ہیلو برو کام ہو گیا کیا بوٹ کا یہ سر کام ہو چکا ہے بوٹ کار ہیں یہ دو رہی سر کیا اور اب بھائی سا اس نے تو پورا بوٹ کا لکی چینج کر دیا یار ابھی اس میں اوریجنل بوٹ کچھ ہے کی نہیں سر پوری اوریجنل یہ ہے میں نے فل ایک دم کسٹمائز کروا دیا ہے واہ لیکن یار یہ ٹوریسٹ بوٹ کیوں لگ رہی ہے ابھی سر ٹوریسٹ بوٹ جتنا ہی تو اپڈریٹ کرنا تھا ارے یار کردیس نے گڑوڑ سر اب نے کچھ سپیسیفک بدایا ہے نہیں تا کہ کیسی بوٹ چاہیے آپ کو ٹھئی ہے کتنا ہو گیا بھائی خرچہ ہے اس کا ایک کروڑ ارے واہ بھائی لیٹرلی میں گائز اس نے ٹوریسٹ بوٹ کی طرح بنا دیا دیکھ سکتے ہو آگے بیٹھنے کے لیے اتنی ساری سیٹ ہے پیچھے بیٹھنے کے لیے اتنی ساری سیٹ ہے لیکن میرے کو تو بھائی فاسٹ بوٹ چاہیے تھی اور پولیس بوٹ چاہیے تھی کوئی بات نہیں میں دوسری جگہ جا کے اپڈریٹ کروا لوں گا تھینکس برو تھینکس فور ڈس اپڈریٹ سر فیس ارے دے رہا ہوں تیرے پیسے رک جائے یار پیمنٹ ہوگئی برو تیری یس سر تینکیو فور ڈا پیمنٹ چلو بھائی اب اس کو کہیں اور لے گھر چلتے ہیں کیونکہ اتنے میں تو بھائی شنچن پنچن ماننے نہیں والے ہیں کیونکہ جب وہ لوگ میری پولیس کی بوٹ دیکھیں گے اور پھر اپنی پولیس کی بوٹ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت بری طریقے سے کلس جانے والے ہیں اس لئے اس کو مجھے اور اپگریٹ کرنا پڑے گا لیکن کہاں کہاں سے اور اپگریٹ کروا ہوں میں ہاں ایک بوٹ ہاؤس والے بندے کے بارے میں میرے کو پتا ہے چلو بھائی اس کا جو بوٹ ہاؤس ہے یہاں سے کافی دور ہے کوئی بات نہیں چلتے ہیں کیا ہی دکت ہے چلو بھائی پہنچنے والے ہیں گیز اس بوٹ شاپ کی طرف ایکچلی میں اس بوٹ شاپ کی بارے میں میرے کو پہلے سے ہی پتا ہے لیکن میں آتا نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر ایک تھوڑی دینجرس سی گینگ رہتی ہے اور میں کسی گینگ سے بے مطلب کہ پنگیں نہیں لینا چاہتا بٹ ابھی تو فیلال میں ایک کافی اچھا کاسا پولیس والا بن چکا ہوں بھائی ویپنز ہے میرے پاس پنگیں ہوں گے تو پھوڑ ڈالوں گا سب کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا سپیسیفکلی بوٹ ریلیٹیڈ ہی ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ بھی ایک بوٹ شاپ ہے یہ دیکھو ملرز بوٹ شاپ یہ بھی ایک بوٹ شاپ ہے یہاں پر میں آنا ہوں اپنی اس بوٹ کو اپگریڈ اور کسٹمائز کروانے کے لیے یہ لوگ کافی اچھی کسٹمائزیشنز کرتے ہیں لیٹس سی ہیلو آئیس صاحب کسٹمائز کرتے ہو کہ آپ ہی آپ ہی ملر بھائی ہو ییس میرا ہی نام ملر ہے اوکے اپگریڈ کر دو گے برو یہ ہو جائے گا کیسا دیکھنا چاہیے یہ بوٹ یہ بوٹ تھوڑی فاسٹ ہونی چاہیے تھوڑی نہیں کافی اچھی خاز ہی فاسٹ ہونی چاہیے پولیس کی طرح لک آنا چاہیے پولیس بوٹ کی طرح اور بس بلیکن وائٹ کلر میں ہونی چاہیے سمجھ گئے ہو جائے گا دو کروڑ کا خرچہ اور دو گھنٹے دیئے بھائی دو گھنٹے اور دو کروڑ فٹا فٹ سے اس کو اپگریٹ کر ڈال ہو جائے گا سر نو پرابلم ویٹ کرتے ہیں گائز دو گھنٹے تک ادھر ہی تھوڑا گھومتے ہیں ان کے یہ بوٹ کے لیے سپیشلی دیکھو یہاں پر یہ بوٹ وغیرہ بناتے بھی ہیں لکڑی والی پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے بھائی ان کا الگی کام ہے یہ بوٹ ریلیٹڈ بوٹ اسپیشفک جگہ یہ پوری کے پوری ویٹ کرتے ہیں بوٹ بننے کا مطلب بوٹ کے اپگریڈ ہونے کا کافی ٹائم ہو گیا اب بوٹ اپگریڈ ہو گئی سر کیا کر دیا آپ نے یہ اپگریڈ کر دیا سر ویٹ ووٹ بھائی ساپ کیا بوٹ بنا دیا اس نے اب تو میر کو جلان ہونے لگ گئی بھائی میرے کو لٹرلی میں آپ شنچین پینچین سے جلان ہونے لگ گئی اتنی بڑیا بوٹ انہیں مل جائے گی میری بوٹ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سر کیسی یہ بوٹ یار تو نے تو کچھ بڑیا ہی بنا دی کچھ زیادہ ہی اتنی بھی اچھی نہیں بنانی تھی سر پیمنٹ دے رہا ہوں پیمنٹ یار اس نے کچھ زیادہ ہی اچھی بنا دیا یہ تم لوگ سوچ ہو گئے اتنی بھی اچھی دکھ رہی ہے بھائی اس کے اندر اس نے گن لگا دیا یہ دیکھو وہ بھی پوری کی پوری مشین گن سیریسلی اس کے علاوہ آگے بھی اس بوٹ کے اندر گن ہے اور وہ بھی مشین گن دو کروڑ میں اس نے اتنا سب لگا دیا کیا سیریسلی یہ دیکھو بھائی آگے والی گن یہاں پہ مست بیٹھ کے اور یہ دبل مشین گن ہے یار شنچین پینچین کو تو یہ کچھ زیادہ ہی بڑیا بوٹ مل جائے گی کام کروں گا میں اپنی بوٹ انہیں دے دوں گا اور ان کی یہ والی بوٹ میں رکھ لوں گا لیکن تھوڑی چیٹنگ نہیں ہو جائے گی تم لوگ بتاؤ جا کر guys کمنٹ میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے یہی بوٹ رکھ لینی چاہیے یا پھر یہی شنچین اور پینچین کو دے دوں سیریسلی میں guys یہ بوٹ تم لوگوں پتہ نہیں لگ رہا ہوگا بہت بہت ہی crazy بوٹ بن چکی ہے یہ ابھی تم لوگ اس کی speed دیکھو speed بلکل بھی اچھی نہیں ہے اس لیے کیوں چاہیے اسے یہ دیکھو اس کے اندر کتنی powerful machine gun لگی ہے یہاں simply بندہ پوری کرسی پہ بیٹھ کے double machine gun آرام سے چلا سکتا ہے سامنے ایک بوٹ ہے پوری بوٹ کو اڑا دوں دیکھو گئی بوٹ سامنے والی اب کیوں چاہیے تم لوگ کو speed کیوں چاہیے جب اتنی دور والی بوٹ بھی تم لوگ easily simply اڑا سکتے ہو اس والی بوٹ وہ بوٹ کتنی دور ہے دوبادی بھائی دوبادی وہ گئی بوٹ جہاں سے اتنی دور سے گئی بلاسٹ ہو گئی وہ والی بوٹ بھی اور دو بندے مل کے تو تباہی مچا سکتے ہیں کیونکہ ایک بندہ seriously میں بوٹ کو کنٹرول کرے گا اور ایک بندہ ویپن کنٹرول کرے گا فیلال آگے والا ویپن دیکھ لیا ہے تم لوگ پیچھے والا ویپن دیکھو یہ والا یہ اور بھی تگڑی machine gun ہے میں تم لوگ دکھاتا ہوں اچھی خاصی بوٹ دے رہا ہوں میں تو شنچن پنچن کو یہ یہ دیکھو اس کی تواہی دیکھو تم لوگ پانی کی چھینٹے دیکھو نا بھائی لے کر چلتے ہیں فٹا فٹ اس بوٹ کو شنچن پنچن کے لئے جا کر کمنڈ میں بتاؤ گئیز نیو بوٹ یا پھر اولڈ بوٹ مجھے اپنی پرانی والی رکھ لینی چاہیئے یا پھر یہ نیو بوٹ رکھ لینی چاہیئے جا کر کمنڈ میں بتاؤ باقی سے لے کر چلتے ہیں سمدر میں اور سمدر کے راستے لے کر چلتے ہیں بیچ پہ کیونکہ شنچن پنچن میرا بیچ پہ انتظار کر رہے ہیں یہاں سے یہ جو لیک ہے ایک ندی کے راستے سمدر سے جڑتی ہے تم لوگ آرام سے نکل جائیں گے آ چکے ہیں بیچ کی طرف اور کیا ہی اپک لک ہے بھائی اس بوٹ کا اور اسپیشلی نیچے مو بنا ہوا ہے شارک وار کے جیسا ہے یہ دیکھو شارک کے دانت بنے ہوئے ہیں شنچن پنچن کا انتظار کر رہے ہیں میری پولیس کی بوٹ تو وہ رہی میری پولیس کی بوٹ کے اندر بھی میں ویپنز لگا ہوں گا یار اتنی پاورفل ہے ان لوگ کی بوٹ شنچن پنچن وہاں پر ایک پولیس کی گاڑی دکھ رہی ہے شاید وہیں پر ہوں گے شنچن پنچن ارے آگے ہماری بوٹ کسٹمائز کروا کے ییس پہچان میں آرہی ہے یہ تم لوگ کی بوٹ ہے ارے کیا بکواس کر رہے ہیں بکواس نہیں سچ میں اور اس کے اندر تو ویپنز بھی لگے ہیں زرہ یار تم اپنی بوٹ دکھانا تو ہو ٹھیک ہے یہ رہی میری بوٹ کیسی ہے ارے یار تمہاری بوٹ تو زیادہ بڑیا لگ رہی ہے ہم سے ہاں تو رکھ لو منا کہاں کر رہا ہوں میں لیکن ہماری بوٹ کے اندر تو مس بندوکیں لگی ہے ہم تو یہی والی لیں گے تم لوگ ایک بار جا کر بتاؤ گا اس کمنٹ میں اچھی ہے کی نیو والی بوٹ اچھی ہے یہ ہے اول ڈ یہ ہے نیو جو تم لوگ کہو کہ بھائی ویسا ہی ہوگا اگر تم لوگ نیو والی بوٹ بڑیا بتاؤ گے تو میں تو نیو والی ہی رکھ لوں گا بھائی ارے ہاں یار ہمیں کوئی پرولیم کیا ہے دونوں میں سے کوئی سی بھی دے تو چلے گی جا کر بتاؤ گا اس کمنٹ میں ابھی کہ کون سی بوٹ سب سے بڑیا ہے باقی ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وگن پریس کر کے مل دیں نیکش ویڈیو میں اگر تم لوگوں نے نہیں دیکھی ہماری پولیس کی سیریز تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو باقی مل دیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے گوٹ بائے